اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے گلوکو فیج ٹیابلٹ کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم گلوکو فیج کے بارے میں انفرمیشن حاصل کریں گے کہ اس کا استعمال کس لیے کرتے ہیں استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اس سے پہلے دوستو جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے علامت کو دبا دے تاکہ ہر نئی آنے والی بڈیو کو نوڈکیشن آپ کو مل جائے اور آپ میڈیسن کے ریلیٹڈ انفرمیشن حاصل کرتے رہیں گلوکو فیج کے اندر ہمیں جو کونٹینٹ یا انگریڈنٹ ملتا ہے وہ ہے میٹ فورمین ہائیڈرو کلورائیڈ جس کو انیس سو پچاس میں انٹروڈیوز کروایا گیا تھا میٹ فورمین دوستو ایک انٹی ڈائیبیٹک ایجنٹ ہے یعنی اس کا تعلق شگر کے مرض سے ہے پہلے دوستو اس کے استعمال کی بات کرتے ہیں کہ کس لیے استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو گلوکو فیج کو شگر والے مریض اور موٹے لوگ استعمال کرتے ہیں پہلے شگر والے مریضوں کی بات کرتے ہیں دوستو تو جن لوگوں کو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہوتی ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں یاد رہے دوستو کہ ڈائیبیٹیز جو ہے وہ تین قسم کی ہوتی ہے ڈائیبیٹیز ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ٹائپ ٹو اور گیسٹیشنل ڈائیبیٹیز ٹائپ ون ڈائیبیٹیز جو ہوتی ہے دوستو وہ ایرلی ایج میں ہوتی ہے یعنی بچپن سے لیکے بیس سال میں آپ کو ہو سکتی ہے اور ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز جو ہے وہ موسٹلی چالی سال کی عمر کے بعد کے لوگوں میں ہوتی ہے اور گیسٹیشنل ڈائیبیٹیز دوستو یہ ٹمپریری ہے یہ آرزی ہوتی ہے جو صرف عورتوں میں پریگننسی کے دوران ہوتی ہے جب پریگننسی ختم ہوگی تو یہ بھی ختم ہو جاتی ہے گلوکوفیٹ ٹیبلٹ یا میٹ فورمین ٹیبلٹ دوستو بلیڈ یعنی خون سے شگر کے لیول کو کم کر دیتی ہے جو کہ شگر کے مریضوں کے لیے ایک اچھی بات ہے اس کے علاوہ میٹ فورمین ہمارے جگر یعنی لیور پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور لیور جس گلوکوز کو بناتا ہے یہ اس کو کم کر دیتی ہے اور ہمارے جگر سے گلوکوز کا جو ریلیز ہونا ہے وہ کم ہو جاتا ہے جسے شگر کو کنٹرول کرنے میں کافی مدد ملتی ہے اس کے علاوہ یہ انسولین کو پروپر کام کرنے میں مدد دیتی ہے اس کی ریزسٹنس کو ختم کرتی ہے تاکہ پروپر جو انسولین ہے وہ ہمارے سیلز تک جائے دوستو انسولین ایک ہارمونز ہوتا ہے جو ہمارے پینکریاز یعنی لبلبلے میں بنتا ہے اور ہمیں دیابیٹیز کے مرض سے محفوظ رکھتا ہے یا شگر کے مرض سے ہمیں بچاتا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو کہ گلوکو فیج استعمال کرنے سے ہمارا وزن یا مٹاپا کیسے کم ہوتا ہے تو دوستو اس کا استعمال کرنے سے مٹاپا کم ہوتا ہے وہ اس لیے کہ یہ بھوک کو کم کر دیتی ہے جب بھوک کم ہوگی تو باڈی میں فیٹ بھی کم جائے گا اور مٹاپا کم ہو جائے گا لیکن یاد رہے دوستو ویٹ لوش کرنے کے لیے ہمیں ہماری ڈائیٹ پر بہت زیادہ کنٹرول لکھنا ہوگا ایک بیلنس ڈائیٹ لینی ہوگی جس سے ہمارا مٹاپا کم ہو استعمال یا یوز کی بات کریں دوستو تو شگر والے مریض اس کا استعمال کھانے کے فوراں بعد یا کھانے کے درمیان میں کر سکتے ہیں اور مٹاپے کے لیے جو لوگ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ اس کا استعمال کھانے کے بعد کریں پہلے آپ اس کا استعمال کھانے سے نہ کریں فانے کھانے کے بعد میں ہی اس کا استعمال کرنے یاد رہے دوستو کہ اس کا استعمال آپ فائیو ہنڈر میلی گرام دن میں دو دفعہ صبح اور شام استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے سائیڈ فیکس کی بات کریں دوستو تو اس کے اوورڈوز سے کومن سائیڈ فیکس بھی ہو سکتے ہیں اوورڈوز کسی بھی میڈیسن کی آپ لیں تو اس کے سائیڈ فیکس ہوتے ہیں بٹ کچھ میڈیسن کی اوورڈوز نہ لینے کے باوجود بھی سائیڈ فیکس ہو جاتے ہیں تو اسی طرح اس کے بھی کچھ سائیڈ فیکس ہیں جن میں ومٹنگ ہے ڈائریا ہے آپ کو پیٹ میں گیس زیادہ بن سکتی ہے آپ کے سمک میں پین ہو سکتی ہے آپ کو ویکنس زیادہ فیل ہو سکتی ہے آپ کے مسلز میں درد ہو سکتا ہے دوستو جی ہاں دوستو یہ اس کا بہت اچھا فائدہ ہے کہ موٹے لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کو ضرور نہیں کہ آپ ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں تو ہی اس کا استعمال کریں آپ اس کو موٹاپے میں استعمال کر سکتے ہیں موٹاپے کے وجہ سے بہت سی عورتوں کو منسز کی پروبلم ہوتی ہے تو ان کے لیے بھی ایک اچھی چیز ہے تو امید کرتا ہوں یہ انفرمیشن آپ کو دوستو پسند آئے گی پسند آئے گی تو اسے لائک کریں شیئر کریں کچھ پوچھنا ہو تو کومنٹس میں اس کے ریلیٹڈ پوچھ لیں میں پوری کوشش کرتا ہوں رپلائے دینے کی آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اپنے آس پاس کا خیار رکھئے اللہ حافظ بائی بائی